اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام خوشیات اتا فرمائے صحت و تندرستی والی خیر وعافیت والی لمبی زندگی اتا فرمائے آمین پانی سے استخارہ کرنے کا ایک مجرب اور آسان عمل لے کر حاضر خدمت ہوں میرے ہاتھ میں پانی ہے اگر آپ اس آنے والی ویڈیو کے اندر جو عمل بتانے والا ہوں اس عمل کو آپ کریں اور یہ پانی کے ذریعے آپ اپنی زندگی کا استخارہ نکال سکتے ہیں اب استخارہ کے کئی قسمیں ہیں آپ نے کس کام کے متعلق استخارہ نکالنا ہے میں اس کی تھوڑے تفسیح بتا دیتا ہوں مثلا میں کربار شروع کروں یا نہ کروں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا یہ آپ کا سوال ہے آپ اس پانے کے استخارے کے ذریعے اس چیز کی معلومات کر سکتے ہیں کہ کربار میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا نمبر دو میں سفر کروں یا نہ کروں یہ سفر میرے لیے میری زندگی کے لیے محفوظ ہوگا یا نقصان دے ہوگا تو آپ پانے کے استخارے سے اس بات کی علم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سفر محفوظ رہے گا یا غیر محفوظ رہے گا سوال نمبر تین کہ فلان ملک کا ویزا لینا ہے میں نے کسی اور کنٹری میں جانا چاہتا ہوں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں تو کیا میرے لیے ملک سے باہر جا کر کبھائی کرنا بہتر ہوگا یا ملک میں رہ کر کوئی کاروبار کرلوں وہ بہتر ہوگا تو آپ پانے کے استخارے کے ذریعے یہ بھی معلومات کر سکتے ہیں اسی طرح ایک سوال ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم دو دوست مل کر کام کرنا چاہتے ہیں آدھ آدھ پیسے ملا کر جس کو آپ کرتے ہیں پانے شب اگر ہم یہ کروں تو اس لیے بہتر ہوگا یا میرے لیے الگ کاروبار کرنا بہتر ہوگا تو آپ پانے کے استخارے سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح نمبر پانچ کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ فلان شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا یہ میرے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے زندگی کیسے گزرے گی تو پانی کے استخارے سے آپ یہ بھی معلومات کر سکتے ہیں اسی طرح ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کرلوں یا والدین کی مرضی کی شادی کرلوں جس چیز کو والدین رضا کرتے ہیں جس چیز کے اندر والدین کی پسند ہے ان کی مرضی ہے وہی میرے لیے بہتر رہے گی یا میں کوئی اور اپنی من پسند کی اپنی من مالی کی شادی کرلوں تو آپ ان تمام سوالوں کے جواب اس آنے والی ویڈیو کے اندر بڑی آسانی سے بہت ہی جنگ منٹوں کے اندر اس کا ریزالٹ سو فیصہ لے سکتے ہیں عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں میرے سامنے کے برطن بڑا ہوا ہے میں کوئی دکھا دیتا ہوں یہ برطن اسٹیل کیا ہے اگر چاہیں تو آپ مٹی کا کھلا برطن لے لیں برطن لے لیں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کے اندر قرآن کریم برحان رشید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السیرات المستقیم صرف آپ ایک قاقت پر لکھ کر اگر چاہیں تو آپ اس کو فولڈ کر لیں اس کی گولی بنا کر اس میں ڈال دیں پانے کے اندر نہیں تو آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں اسی طرح آپ اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیں اگر آپ کے گھر کے اندر فین وغیرہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہوا آ رہی ہے آپ اس کو بند کر دیں اب یہ دیکھیں کہ نقش کیا ہے پانی کے اندر ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ بیت اللہ شریف کے رفعہ ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے عمل کیا کرنا ہے عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے تین بات دروش شریف پڑھ کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے لیکن گنتی نہیں کرنی اور گنتی کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے کسی آیت کو بار بار نہیں پڑھنا بلکہ ترطیب سے مکمل کی پھر شروع کر لیا ترطیب سے مکمل کی پھر شروع کر دیا اور آپ کی جو نظر ہے وہ اس برطن کے اندر جو پڑا ہوا تویز ہے اہدن السراط المستقیم پر آپ کی ہونی چاہیے جب یہ درمیان سے ہٹ کر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ چار سمتیں ہیں آپ نے خور کرنی ہے مشرق مغرب جنوب شمال آپ کا جو چہرہ ہے وہ مغرب کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا اگر آپ کے بلکل سامنے لگتا ہے تو یہ آپ کے مشرق بنتی ہے آپ کے آگے لگتا ہے تو یہ آپ کی مغرب ہے آپ کے دائیں طرف لگتا ہے تو یہ آپ کی جنوب ہے اگر آپ کے بین جانب جا کنارے کو لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ شمال ہے اس کا رزالت کیسے نکلے گا دیکھئے اپنے غور یہ کرنا ہے اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا جو پانی کے اندر موجود ہے جس پر آپ الحمد شریف کو بار بار پڑ رہے ہیں آپ کے دائیں جانب جو آپ کی دائیں جانب ہے وہ جنوب ہے کیونکہ آپ کے جو موہ ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اگر جنوب کی جانب یہ جا کے کنارے کو یہ کاغذ لگتا ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ جس کام کے لئے عمل کر رہے ہیں وہ کام بالکل درست ہے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے نمبر دو اگر یہی جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف جو خانہ کعبہ کی طرف یعنی مغرب کی جانب جا کے کنارے کو لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو کامیابی ملے گی لیکن بڑی مشکت سے ملے گی آپ کو اس کام کے اندر بڑی مہد کرنی پڑے گی صبر و استقلال سے کام کرنا پڑے گا پھر جا کے آپ کو کامیابی ملے گی لیکن دھرت آپ کو کامیابی نہیں ملے گی دو سمتی ہوں گی نمبر تین اگر یہی کاغذ کا ٹکڑا آپ کی دائیں جانب یعنی یہ شمال کی جانب ہے شمال کی جانب اگر جا کے کنارے پر لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکار کی علامت ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں تو بہتر ہے کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہے اس کے اندر فیدہ ہی فیدہ نہیں ہوگا نمبر چار اگر یہی مشرق کی جانب جو آپ کی یعنی کہ جو قمر کی جانب ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے کی طرف جانب یہ لگتا ہے یعنی کہ مشرق کی جانب تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ کے جو کام ہے بہت جرد ہونے والا ہے اب دو چیزیں آپ نے غور کرنی ہیں نمبر ایک بیت اللہ شریف کی طرف جو مغرب جانب کی طرف اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا اس برطن کے کنارے کو ٹیچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کام تو ہو جائے گا لیکن بڑی مشکل سے ہوگا نمبر دو اگر یہی ٹکڑا آپ کے شمال جانب جو کہ آپ کے بین جانب بنتا ہے وہ لگے تو فرمایا اس کا مطلب بلکل واضح ہے کہ یہ انکار کی علامت ہے اس میں کامیابی کی کوئی گجائش نہیں ہے اگر یہی ٹکڑا جو ہے آپ کے مشرق کی جانب لگتا ہے یا جنوب کی جانب لگتا ہے تو بہت جلد اور خوشخبری ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ جلد ہو جائے گا کامیابی سے ہو جائے گا جس کام کے لئے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے امید کرتا ہوں کہ میری اکاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ